Welcome to the Vibrational Channel ہم نے پرانے والے ویڈیو میں بات کی تھی کیسے ہمارا جو mind ہے وہ تین حصوں میں divided ہے اب یہ تین حصے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کوئی بھی چیز manifest کرنے کے لئے جب کبھی بھی ہم ان تینوں حصوں کو ایک balance travel level پر رکھتے ہیں تو ہم کو success ضرور ملتی ہے اگر ان میں سے ایک بھی زیادہ ہوا یا ایک بھی کم ہوا تو کیا ہوگا آپ کی life میں وہ چیزیں نہیں آ پائیں گی جو آپ چاہیے اور اس کا opposite effect ہوگا ہے جو چیزیں ہم کو نہیں چاہیے وہ ہماری life میں آئیں گی تو تین حصے کیا ہیں پہلا ہے ہمارا minus minus ملت ہمارے emotions اگر آپ کی emotions بہت ہی زیادہ high ہیں تو آپ کوئی بھی situation کو صحیح طرح سے react نہیں کر پاؤ گے جب میں کہتا ہوں کہ آپ کی emotions بہت high ہیں اس کا مطلب اگر آپ کو کوئی کچھ بولتا ہے اور آپ کے وہ جھٹ سے button نبا دیتا ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اس پرسن کے پاس آپ کے پاس آپ کا remote control ہے کوئی سب button دبا کر آپ کو trigger کر سکتا ہے اب یہ چیز اچھی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک independent person ہم اپنی وئی کے حساب سے چلتے ہیں ہم عادتوں سے مجبور نہیں ہیں ہم اپنے mind کو خود اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں اس میں ہماری جو minus ہے اس کو control رکھنا بہت ضروری ہے اس کو balance رکھنا بہت ضروری ہے اس کا opposite بھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی emotions بہت ہی طرح دبے ہوئے ہیں اگر آپ نے ان کو دبا کے رکھا ہے emotions کو اور بھار express نہیں کرنے دیا positively تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ اس emotions کو دبا کے رکھو گئے کچھ time تک اور اس کے بعد وہ اچانک سے ایک volcano کی طرح بھار نکلے گا اور اس کے چھیٹے ہر ایک person پہ پڑھیں گے آپ کی life میں جو ہے پھر next چیز جو آتی ہے ہمارے mind کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارا intellect ہماری بدھی ہماری بدھی کیا کرتی ہے ہر ایک چیز کو پرکھتی ہے دیکھتی ہے اور اس کے بعد decision لیتی ہے بہت کئی بار اس کا ایک opposite چیز بھی ہے ہماری بدھی کئی بار وہ intellect negatively بھی جا سکتی ہے اور negatively اور positively کون کھیچتا ہے اس کو وہ ہمارا تیسرا پارٹ کھیچتا ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے دو سیکنڈ میں بہت ہمارا intellect ہماری بدھی کیا کرتی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ memories یاد دلائے گی آپ کو proof کرنے کے لیے کہ آپ ایسے type کے person ہو آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ ایک positive person ہو یا negative person وہ کون چنتا ہے ہمارا تیسرا پارٹ اور وہ ہے ہمارا اہمکار ہماری identity اہمکار کو آپ ego بھی مان سکتے ہو کیونکہ ego identity ایک ہی چیز ہے but ego جو ہے اگر آج ego نہیں ہوتا تو آج separation نہیں ہوتا اور اگر separation نہیں ہوتا تو ہم سب لوگ ایک ہی چیز میں ایک ہی جھٹ کی energy ہوتی ایک ہی combined energy ہوتی جب وہ separation آتا ہے energy میں تب ہی individualistic personality create ہوتی ہے تب ہی میں اپنی life جتن کے طور بھی چیپا رہا ہوں تب یہ phone ہے اگر ego نہیں ہوتا تو پردہ جو divide کرتی ہے جو energy وہ پردہ اٹھ جاتا تو ساری کی ساری energy ایک together part ہوتی تو ego کا کام یہ ہے ہر ایک person میں division create کرنا آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ الگ ہو آپ کی life میں چیز چل رہی ہے آپ personality الگ ہے آپ perspective الگ ہر ایک چیز کو دیکھ نے کا جب تک آپ perspective combine نہیں ہوتا کسی لوگوں کے ساتھ جب تک آپ perspective ختم نہیں ہوتا تک آپ ego ہمیشہ زندہ رہے گا اور ego کو غلط نہیں ٹھہرانا ہوں ego کو نکال بھی نہیں ہے کیونکہ ego important ہے ہماری life میں ہماری spiritual growth میں in fact negative چیزیں بھی جو ہماری life میں ہوتی ہے وہ ضروری کیسے ہے اگر آپ ایک worm کو دیکھا ہوگا ایک کیڑا جو ہوتا ہے جو زمین پہ چلتا ہے وہ ایسے رینگتے رینگتے چلتا ہے وہ contract ہوتا ہے اور اگر آپ روبرمن کو کھیچ رہے ہو تو وہ positive ہے اور جب تک آپ ریلیس نہیں کرتے اس کو contract نہیں کرتے تب تک آپ آگی نہیں بڑھ پاؤگے تو ویسے ہی ہماری ego کام کرتا ہے but ego میں ہماری identity کچھ چیزوں سے attach ہوتی ہے اگر میں بولتا ہوں کہ میرا profession x y z ہے اب ارجن کا example لیتے ہیں ارجن بہت ہی زیادہ ڈرے وے تھے انہوں نے اپنی identity form کر لی کہ میں یہاں پر ایک warrior ہوں اور ایک warrior کے ناتے میں ایک بھی قدم نہیں اٹھا پارا ایک بھی ہتھیار نہیں اٹھا پارا opposition کے خلاف جب میں جانتا ہوں کی وہ لوگ غلط ہے اور میں یہاں پر اپنی duty نبھانے کے لئے یہاں پر کھڑا ہوں بٹ میں پھر بھی action نہیں لے پارا کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں اس situation کو اپنی identity کے ساتھ جور دیا میں کیسے مار سکتا ہوں وہاں پر سامنے میرے teacher ہے وہاں پر رہے ہو تو آپ کو ڈر لگے گا آپ کے ہاتھ کھ پھیں گے جیسے منا بھائی MBS میں بھو من رانی بتاتے ہیں سنجدت کو کہ تمہارے ہاتھ کھ پھیں گے جب تم اپنا علاج کرنے جاؤ گے اپنے گھر والوں کا اس طریقے سے کیوں کیونکہ ہم کو ڈر ہے ختم ہو جاتا ہے بھٹ ہمارا identity ہماری identity کئی بار آتی ہے in fact جو لوگ spiritual ہیں جو لوگ یہ چیزیں follow کرتے ہیں جو law of attraction follow کرتے ہیں ان کے لئے identity سب سے بڑا barrier بن جاتا ہے اس لئے اسی کارنٹ سے میں یہ series بنا رہا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جو identity barrier وہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ روک دیتا ہے اگر آج میری wife کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہو تو میرا ego کیا بولے گا کہ تو یہ کیسے چلا سکتا ہے تو اتنی ساری چیزیں بتاتا ہے youtube پہ اتنی ساری چیزیں سکھاتا ہے law of attraction بتاتا ہے but اتنا low level کیسے گر سکتا ہے اب یہ جو internal dialogue چل رہا ہے وہ بھی میرا ego ہے اگر آج میں اپنا gym skip کر دیتا ہوں تو وہ ریچول skip کرنے والا جو بولتا ہے کہ آج جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ego ہے اور جو مجھے کوستا ہے کہ آج تو جم نہیں گیا وہ بھی ego ہے اسی طریقے سے ہماری identity کام کرتی ہے ہم life میں کچھ بھی چیز achieve نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری identity کہیں نہ کہیں جکڑے ہے اس result کو لے کر تو ہم کو اس identity کو losing کرنا ہے تو ہماری identity ہماری جو ہم کار ہے وہ کہیں نہ ہماری intellect ہے ایک آپ کو جیسے مان لو اس mall میں جانا ہے اور parking ڈھونی ہے first level پہ تو آپ ego بولے گا کہ نہیں نہیں ہو پائے گا تو کبھی بھی آج تک parking نہیں ڈھون پائے ہے تو آپ ego بولے گا کہ 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 پہ بھی آج تک parking نہیں ڈھون پائے ہے اور ego آپ کے اہم کار کو impact ڈالے گا کہ یاد کر وہ situation پہ جہاں پر تو parking ڈھون تیرا accident ہو گیا یہ بہت stupid example ہے بھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا اہم کار جو ہے وہ آپ کی intellect پہ حاوی ڈالتا ہے وہ کیسے نہ کیسے آپ اس کو influence کرتا ہے ویسے ہی ہمارا intellect اس moment پہ کچھ ایسے example جھونکے لکھا لے گا آپ کی life میں جہاں پر صحیح میں وہ چیز ہوئی تھی اور یہ تو صرف آپ کے memory level پہ ہو پرانی یا future والی جو negative lives ہے اس کے ساتھ جوڑ دے گا تب آپ ایک negative karma create کر رہے ہو تو simple سی چیز یہ ہے ہم کو ایگو کو attach نہیں کرنا تو کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بھگوت گیتہ ہے اس میں بہت ہی سارے simple چیز لکھی وی اور ایک simple سار یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز پر attachment نہیں رکھنا اب وہ کیوں نہیں رکھنا اس کا اتنا deep meaning ہے کیونکہ کئی بھی ہم attachment رکھتے ہیں تو ہم negative karma create کرتے ہیں کیسے create کرتے ہیں کیونکہ ہم past life کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ رہے ہیں ہماری future life اوپر والے نے ہم بہت زیادہ ایک benefit دیا ہے کہ ہم اپنی frontal cortex کو use کر آگے بڑھ پائیں کیسے آگے بڑھ پائیں ہم اپنے ego کو کنٹرول کر پائیں ہم اپنی identity سے detach ہو پائیں کیسے meditation کر کے meditation میں ہم شانت ہو جاتے ہیں جیسی کوئی چیز جائیں یا پھر اس کو کچھ بولتے بھی نہیں کیونکہ جو person بول رہا ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی وہ بھی ہمارا ego ہے ego بہت ہی زیادہ cunning ہے جب آپ meditation کر نے بیٹھ ہو کے آپ کا ego example یا excuses ڈھونڈ جہاں پر آپ کو بولے کہ نہیں آج چیز ٹھیک نہیں آج lighting اچھی نہیں ہے آج یہ video بنانے سے پہلے میں نے سوچے کہ lighting اچھی نہیں ہے وہ میرا ego تھا ایسی طریقے سے meditation کرتے وقت کئی نہ کئی ہم کو ایسے stupid چیزیں یاد آئیں گے بہت ہم صرف اس کو observe کرنا ہے اور اس کو جانے دینا ہے کیونکہ ہماری observation ہمارا attention ہماری awareness ہی pure pure consciousness ہے ہماری awareness نا کبھی judge کرتی ہے نا کبھی condemn کرتی ہے نا کسی چیز کو بولتی ہے یہ positive ہے نا کبھی کسی چیز کو بولتی ہے وہ negative اس کو صرف رہنے دیتی ہے کیونکہ وہ دیکھ پاتی ہے کہ جو thought ہے وہ بھی consciousness ہے اگلے ویڈیو میں بات کریں کہ یہ thoughts آتی کہاں ہوتی ہے اور جب تک ہماری thoughts repeated رہیں گی اتنی وہ چیز create ہوتے رہے جو ہم نہیں چاہتے تو آنے والے ویڈیو میں دیکھئے کیسے میں بتاتا ہوں اس چیزوں کے بارے میں سمسکار کے بارے میں بتاؤں گا meditation کیسے کرتے ہیں الگ طریقے meditations ہیں جو آپ follow meditations ہیں ہر ایک person کا mind different ہے اس mind کی حساب سے ہی ہم meditations کر پاتے ہیں so thank you دوستو کوئی questions ہیں please comment box و post کریے دوستو کے شاہر شیئر کریے and like and subscribe thank you